بھارت اور نیو جیلینڈ کے بیچ میں آج کھیلا گیا میچ جائپور میں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ اس میچ کے دوران کل نیو جیلینڈ نے ایک سو چونسٹھ رن بنائے جو کی چھے وکٹ کے نقصان پہ تھے اس طرح سے آٹشم لو دو کے رن ریٹ سے بھارت کو یہ ٹارگیٹ دیا کہ ایک سو پیسٹھ رن بنا کے میچ جی سکتا ہے مارٹن گپٹل جو کی کپتان ہیں نیو جیلینڈ کے انہوں نے ستر رن کی پاری کھیلی اور اس کے ساتھ چیمپ مین نے سکسٹی تری رن بنائے اس دوران ہماری طرف سے بھارت کی طرف سے اوپنیشور کمار نے دو وکٹ لیے اوپنیشور کمار کے ساتھ ساتھ ایک ایک وکٹ لیا محمد سراج نے اور چہر نے اس طرح سے بھارتی ٹیم کو لکش ملا ایک سو پیسٹھ رن کا ایک طرف یہ رن بہت آسان تھے بھارت کے لیے بنا لینا پر وہی پچھلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو دیکھتے ہوئے بھارتی ٹیم پہ شنکہ بھی تھی مگر بھارتی جن نے بہت اچھی شروعات کری کیل راہل اور روحی شرما نے شروعاتی پانچ آور میں لگ بگ پچاس رن بنائے اور ٹیم ایسا لگا کہ شاید ایک فیکٹ کھوئے بینا بھی جیت جائے گی پرنتو روحی شرما 48 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد سوری کمار نے اس کام کو جاری رکھا اور کل 62 رن بنائے اس طرح سے بھارت نے ایک سو پیسٹرن بنا کر یہ میچ پانچ وکٹ سے جیت لیا بھارتی ٹیم نے یہ دکھایا کہ اس کے اندر دمخم باقی ہے اور ٹیونٹی ورلڈ کپ